اگر روزانہ آپ کے سو بال گرتے ہیں تو اس میں ایک پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے یہ بالکل نارمال ہے اور یہ جھوٹ نہیں کہ اگر آپ کے بال گر جائیں اور آپ کے بال جڑ جائیں تو آپ اپنی عمر سے زیادہ بڑے دکھنے لگتے ہیں یہ بالکل جھوٹ ہے کہ کسی کے پاس اگر الانمس جتنا پیسہ ہے تب ہی وہ بال بچا سکتا ہے لگوا سکتا ہے لیکن یہ حقیقت ہے کہ چاہے آپ کے پاس پیسے ہو یا نہ ہو تو آپ گھر بیٹھ کر یہ علاج کرا سکتے ہیں اور آپ کے بال صحت مند بھی ہو جائیں اگر گنے بھی اس کی ایک بہت بڑی وجہ گرنے کی یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ ان کی دیر بال نہیں کر رہے ہوتے آپ ان کی صفائی کا خیال نہیں رکھ رہے ہوتے آپ ان کی کٹنگ پروپر نہیں کرا رہے ہوتے آپ ایسے ایسے کیمیکل ان پر اپلائے کر رہے ہوتے ہیں جو بالکل جڑ تک ان کو حقصان دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں کیونکہ جب باہر جاتے ہیں اگر تو آپ لڑکی ہیں تو آپ سکاف پہن کر نکلیں اور اگر آپ لڑکا ہیں تو آپ ٹوپی کیب بغیر آپ پہن کر نکلیں تاکہ آپ کے بال کو الودگی متاثر نہ کر سکیں کیونکہ ہمارے مغل کا تو آپ کو پتہ ہی ہے نا مالش ہی نہیں کر رہے ہوتے سر قرآن کو سوننے سے پہلے آپ مساج دیں مالش کریں زیتون کی تیل سے آپ کریں ناریل کی تیل سے آپ کریں یا آپ سرسو کے دن سے کریں جب آپ بال کی کٹنگ کرانا جائیں اور بال کٹنے والا آپ کو کہے کہ سر یہ جیل جو ہے نا آپ لگائیں کہ تو بڑی زبردست ہے آپ بڑے کمال کے دکھنے لگیں گے آپ کے بال بڑے کمال کے دکھنے لگیں گے آپ فوری طور پر اس کو روکیں سوری بولیں اور کسی قسم کو کوئی جیل آپ نے اپلائن نہیں کرنے دینا کیمیکل وغیرہ آپ کو اپلائن نہیں کرنے دینا اسے جو سب سے جو بڑی غلطی ہم کر رہے ہوتے ہیں ہم اپنی خوراکوں پر توجہ ہی نہیں دے رہے ہوتے یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ جو ہم چیزیں کھانے لگیں ہیں یہ ہمیں فائدہ دے گی یا نقصان دے گی پروٹین اور فیبر کی جتنی بھی سورسز ہیں ان کو سرچ کریں آپ گوگل پر اور آپ وہ استعمال کریں جتنے زیادہ ہو سکے آپ نے ان غزاؤں سے تھوڑا بچنا ہے جن میں چینی بہت زیادہ مقدار میں پائی جاتی ہو آپ نے پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا ہے مثال کے طور پر اگر دن میں آپ دس گلاس پانی پی رہے ہیں تو وہاں پر آپ نے پندرہ پینے ہیں پانچ گلاس آپ نے ایڈ کرنے ہیں اور جہاں پر آپ پندرہ گلاس پانی پی رہے ہیں تو آپ نے بیس کر لینے ہیں آٹومیٹکلی پانچ آپ نے پلس کر دینے ہیں اسے اور اگر آپ کے ہیں ہی پانچ تو آپ کوشش کریں کہ آپ پندرہ تک اس کو لے کی جائیں آپ نے سونے سے پہلے آپ کو جو سر ہے کھوپڑی ہے اس کا اپنے مساج کروانے ہیں تاکہ آپ کا سٹریس جو لیول ہے وہ کم ہو ختم ہو جائے آپ نے ٹیکنیکس ڈوڑنی ہیں آپ نے ٹینشن کو دفع کرنے کی اور اس کے علاوہ آپ نے جب نماز پڑھنی ہے تو آپ نے سجدہ لمحہ کرنا ہے سواب بھی ملے گا اور آپ کا علاج بھی ہو جائے گا ایلو بیر جیلہ آپ نے اپلائے کرنی ہے سر پر آپ کو دو دن بعد لگائیں تین دن بعد لگائیں ہفتے میں دو بار اپلائے کریں مسئلہ نہیں ہے لیکن اس سے آپ کے بالوں کی شائننگ بھی بڑھے گی آپ کے بال گنے بھی ہوں گے اور آپ کے بال سہت مند ہو جائیں گے خوبصورت بھی ریچیں گے اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ کی نید پوری نہیں ہوتی کم سے کم آپ نے آٹھ گھنٹی کی نید لینی ہے اگر آپ آٹھ گھنٹی کی نید نہیں لے رہے میرے بھائی تو آپ کم سے کم چھین گھنٹے کی تو نید لے نا ایسے دیسی ٹوٹکا میں آپ کو بتانے والا ہوں جس کا سائل سے تو کوئی تعلق نہیں ہے لیکن اس کو گھرے لیال سے بڑا مطلب ایفیکٹیف سمجھے جاتا ہے میرے چند ایک دوستا ہے وہ استعمال کر چکے ہیں ان کو بڑے اچھا ریزلٹس ملیں دونوں نے میرے ساتھ شیئر کیا تو میں نے سوچا میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گا اپنے کیسٹر آئل اور پیاز کا جوز جو رس ہے اس کو آپس میں مکس کر کے آپ نے استعمال کرنا اس سے آپ کو بڑی شاندار ریزلٹ بلیں گے آپ نے رات کو سورے سے پہلے اپنے سر پر لگا لینا ہے ایک اندر کی حقیقت میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب آپ کے سر میں آپ کی بلڈ کی سرکولیشن صحیح ہوگی تو آپ کے بال نہیں گریں گے اور اگر آپ کی بلڈ کی سرکولیشن صحیح نہیں ہوگی تو آپ کے بال گریں گے بھی صحیح جڑیں گے بھی صحیح ٹائم سے پہلے سفہدے ہوتی ہو آپ کو نظر آئیں گے تو بلڈ کی سرکولیشن کے امپروو کرنے کے لیے آپ جتنی بھی فورز ہیں اپنے روٹین میں آپ نے ایڈ کرنے ہیں ساغ کا بھی موسم چل رہا ہے یہ بلڈ کی سرکولیشن کے امپروو کرنے کے لیے بڑا اچھا کام کرتا ہے آپ مالش کریں سر پہ مساج دیں آپ کی بلڈ کی سرکولیشن امپروو ہوگی اور اس کے علاوہ اگر آپ کپنگ تھیرپی ہجامہ اگر یہ کراتے ہیں تو اس سے بھی آپ کی بلڈ کی سرکولیشن تیز ہوگی اور کافی ایسی میڈیسن خانے میں ایسی چیزیں ہیں جو بلڈ کی سرکولیشن کو تیز کرنے کے لیے کام کرتی ہیں بس وہ آپ ایڈ کر کے اپنی بلڈ کی سرکولیشن آپ تیز کر سکتے ہیں اور آخر میں میں آپ کو کچھ ایسی چیزیں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے ڈپریشن کے شکار نہیں ہونا اس کی ٹیکنیکس آپ نے ڈونڈ نہیں ہے تاں کہ آپ ڈپریشن سے دور رہیں آپ کو کوئی تعلق نہیں ہونے چاہیے ڈپریشن سے خوش کی آپ نے سر پر نہیں ہونے دینے یعنی آپ نے سر پر تیل لگائنا ہے ناریل کا لگائیں زیتون کا لگائیں بھئی بادام کا لگائیں جو بھی لگائیں بس خالص ہونا چاہیے باہر کا تیار شدر نہ ہو جیسے کہ بوٹلوں میں پیک شدر مل رہا ہوتا ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم میڈیگیٹڈ یوز کر رہے ہیں تو اس کے لیے آپ میرے نیچی دیگے نمبر برابط کر سکتے ہیں انشاءاللہ میں آپ کو اس میں پروفر ڈیٹیل میں بتا دوں گا کہ کون سا تیل آپ کے لیے بیسٹ ہے اور آپ استعمال کریں گے تو آپ کو بڑی شاندار ریزلٹس بلیں گے اور کیمیکل مزنوہ جیسے کہ شیمپو کنڈیشنر ویکس وغیرہ آپ نے استعمال نہیں کرنا فاسٹ فوڈ آپ نے استعمال نہیں کرنا یعنی کہ شوگر سے بنی جتنی بھی مزنوہ آتا ہے چینی وغیرہ جتنی بھی پروڈکس ہیں یہ آپ نے یوز نہیں کرنا بلکہ آپ نے بال دونے سے پہلے تولیے سے خود کے بالوں کو رگڑڑ بھی نہیں ہے زیادہ در کرتے بھائی ایسا ہے کہ بالوں کو ایسے رگڑ رہے ہوتے ہیں جیسے کسی دشمن کو مسل رہے ہو تو آپ نے زیادہ رگڑڑ نہیں ہے نورملی آپ ٹاول سے آہ سا 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 کر سکتے ہیں بس اگر آپ یہ پریز کرتے ہیں تو آپ کے اگر خاندانی لحاظ سے بھی بال گر رہے ہوئے تو آپ کے بال روک جائیں گے اور ان کی گروتھ ہونا شروع ہو جائے گی امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پساند دی ہوگی اور اگر پساند ہوئے تو ویڈیو کو آپ نے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے فیملی گروپ میں شیئر کرنا ہے اگر وہ اس پرابلم سے لڑ رہے ہو تو اس کو آسانی سے پھکتر سکیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ